صحیح بخاری کی ربایت ہے بری اسرائیل میں ایک نوجوان تھا نام تھا اس کا جریج نام تھا اس کا جریج بہت ایک عبادت کرنے والا بلا لہوالا بلا نمازی ایک بار حضرت جریج نماز کے اندر مصروف تھے نماز پڑھ رہے اور ان کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آگئی تو جریج کو آواز دے دے لگی آئی جریج جریج کہتے ہیں اللہ میں نماز میں ہوں اور پیچھے میری ماں آواز دے رہی ہے جریج یہ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں میں نماز میں ہوں اور میری ماں پیچھے آواز دے رہی ہے پھر اس نے تیسری آواز دی جریج لیکن جریج نے کوئی جواب نہیں دیا وہ نماز پڑھتے رہے چوتھی بار جریج کی ماں کی موں سے یہ جملہ نکلا جریج جریج تو نے میری آواز سن کر بھی انسنا کر دیا آئے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا موں نہ دیکھ لے آئے اللہ جریج کو اس وقت تک تو موت مت دینا جب تک کہ جریج کسی بے شرم اور بے حیاء عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے اس کے ساتھ زنا نہ کر لے ماں کی بددعا تھی ماں یہ بددعا دے کر چلی گئی پھر کیا ہوتا ہے دو چار پانچ دن کے بعد ایک عورت جریج کے معبت میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی میں گھجرہ تھا اسی ہجرے میں خوبصورت عورت آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے جریج ادنو منی آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ سے زنا کرو جریج نے کہا اللہ کی پناہ میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اس کی عبادت میں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں چلو جاؤ یہاں سے ہٹو یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا جریج نے اس عورت کو بھگا دیا وہ عورت پریشان تھی سیدھے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں بکریاں چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ وہ زنا کر لیتی ہے شکار ہو جاتی ہے زنا کا نو مہینے دس مہینے گزر جاتے ہیں نو مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے حمل تھہر گیا تھا نو مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس چرواہے کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گھر رہنے والا تھا کہاں چلا گیا اور نہ یہ عورت اس کو پہچانتی تھی بس جنون تھا اس کو کسی سے ملنے کا مل لیا وہ یہ جو ریج نہیں ملا تو جنگل کے چرواہے کے پاس چلی گئی لیکن چرواہے کا پتہ نہیں نو مہینے سے اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گاؤں والے اس پر بھل پڑے ہیں تیری شادی نے ہوئی بچہ کہاں سے آیا جب اس کو زادہ پریشانت کیا گیا اور گمبیرتہ سے اس بات کو لی گئی کہ پورا سماج بدنام ہو جائے گا بتا پہلے یہ بچہ کس کا تو اس عورت نے جرائج کا نام لے دیا اس عورت نے جرائج کا نام لے لیا کس بچے کا باپ جرائج ہے آج کل تو ڈی ای نیٹ ٹیسٹ ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کس کا بچہ ہے لیکن اس زمانے میں تو ڈی ای نیٹ ٹیسٹ کی کوئی مشینری نہیں تھی پیتھالوجی اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کوئی پیتھالوجی بھی نہیں تھی پورا گاؤں آیا گصے میں اور دیکھا کہ جرائج نماز پڑھ رہا ہوں پورا نماز سے ان کو کھینچا پڑھ کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے نماز پڑھ رہا ہے اب بڑا نالائق آدمی ہے بڑا کمینہ انسان ہے اس کا عبادت کھانا توڑ دیا مارا نہیں اس کو خیش لیا دیکھ کتنا اچھا بنتا ہے کتنا نیک بنتا ہے سجدوں پہ سجدے کرتا ہے رات میں نماز پڑھتا دن میں نماز پڑھتا اور کارنامہ دیکھ گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ایسا حال اس کو ماں بنا دیا پرینگنیم کر دیا اس کے پیٹ میں بچہ کس کس کو صفائی دیتے جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے تو اب جریج کس کس کو صفائی دیتے نہیں مانتا کوئی ان کی بات جریج سمجھ گئے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہے لیکن اس عورت نے میرا نام لگا دیا تو بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی عبادت کھانا تو توڑ دیا جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی اور اسی پر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور نماز کے اندر یہ دعا کرنے لگے آئے اللہ اس کی سچائی اگر سامنے نہ آئی تو دنیا میں پھر کبھی کوئی تیرے نیک بندوں پر بھروسہ نہیں کرے گا کبھی بھی پھر نیک لوگوں پر اعتبار نہ کیا جائے گا ہر نیک آدمی پھر بدنام ہو جائے گا آئے اللہ میں نماز کے اندر تُس سے دعا مانگتا ہوں کس کی سچائی ظاہر کر دے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی بھی جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا تھا جو چرواہے کی پیداوار تھا وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا آئے گاؤں والو آئے گاؤں والو آئے سماج والو میری ماں جھوٹ بول رہی ہے میں جرائج کا بیٹا نہیں ہوں میرا باپ فلا جنگل کا فلا چرواہ ہے جو فلا فلا بستی میں رہتا ہے میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا میں اس باپ کی اس چرواہے کی اولاد ہوں میں جرائج کا بیٹا نہیں ہوں جرائج نے میری ماں کے ساتھ کچھ نہیں کیا جب وہ بچہ زور زور سے بولنے لگا اس بچے زور سے بولنے کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ اس عورت نے جھوٹا جرائج کا نام لیا ہے وہ مافی تلافی کرتے ہوئے آئے اور کہہ دے لگے جرائج ہمیں ماف کر دو ہم سونے کا تمہارا معبت عبادت کھانا سونے کا بنا دیں گے ہم ہمارے پاس اتنا سونہ ہیں ہم سونے کا تمہارا عبادت کھانا بنا دیں گے جرائج نے کہا نہیں نہیں جس طرح مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا اسی طریقے کا بنا دو سونے کی عبادت کھانے کا ہم کیا کریں گے ہمیں تو نماز ہی تو پڑھنا ہے اور کرنا ہی کیا ہے میرے بھائیو حضرت جرائج کی اوپر جب مصیبت آتی ہے اور اتنی بڑی مصیبت کہ نیک آدمی کی اوپر زنا کا الزام لگ رہا ہے تو حضرت جرائج صفائی پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز کی آغوش میں چلے جاتے ہیں نماز کے دامن میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں اللہ نے کہا جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو جرائج نے صبر کیا گاؤں والوں کے عبادت کھانا توڑنے پر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگی ہے میرے بھائیو نماز بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے نماز جب آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو فوراں مضو بناو اور نماز کی آغوش میں چلے جاؤ تین سو تیرہ صحابہ ایک ہزار کا لشکر کافروں کا جنگ بدر میں اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیاروں سے لہے سے ہمارے پاس کچھ نیاج کیا ہوگا تو آپ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں یہ دعا کرنے لگے اللہم لا تحلق حازل عصابہ ان تحلق حازل عصابہ بتل ان توبدا بادل یومی قطب آئے اللہ آج اگر یہ مٹھی بر جماعت حلاق ہو گئی آج یہ تین سو تیرہ صحابہ اگر مٹ گئے حلاق ہو گئے تو اس روح زمین کی اوپر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی اس روح زمین کی اوپر پھر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا آئے اللہ ان تین سو تیرہ صحابہ کی عبادت فرماؤں یہ ایک ہزار کافروں کا لشکر ہے دیکھئے نبی پر مصیبت آئی ایک ہزار کا لشکر ہے جو صحابہ کو مارنا چاہتا ہے جب یہ مصیبت آئی تو نبی نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز ہی کی حالت میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں آئے اللہ اگر آج یہ تین سو تیرہ مٹ گئے برباد ہو گئے لند تو عبد عبادلیوں تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں جتنے لوگوں کو تو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام کو فانسی پر لٹکایا گیا یا ان سے کہا گیا کہ تمہاری گردن کاٹی جائے گی بتاؤ آخری تمنا کیا ہے تو ان لوگوں نے آخری تمنا جب بتائی تو یہ نہیں کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو یہ نہیں کہا مجھے میرے پاپ سے ملوا دو یہ نہیں کہا مجھے میرے بیوی سے یا بیٹے سے ملوا دو جب ان سے پوچھا جاتا تمہاری آخری تمنا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے دو رکات نماز پڑھنے کی محلت دے دو مجھے دو رکات نماز پڑھنے کا موقع دے دو بس اور وہ ہلکی نماز پڑھتے دو رکات تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں لمبی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ موت سے بچ جاؤں یا موت کے ڈر سے میں لمبا کر رہا ہوں وہ چھوڑی چھوڑی ہلکی ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے نماز مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے میرے بھائیو جب آپ کے پاس کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے فوراں نماز کی آغوش میں چلے جاؤ اور نماز کے بعد یا نماز میں دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ بارِ الٰہ تو ہماری خطاؤں کو ماں فرما دے بارِ الٰہ اس مصیبت کو تو ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور دور کر دے میرے بھائیو نماز انسان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ماں کی گود بچے کے لیے ہے بچہ جب ڈرتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے